موسیقی 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 نمستے جی بس بڑیا موسیقی 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 کے گھر پہ آنے کا اور ان سے باتچیت کرنے کا تو میں کوئی political questions نہیں لیا ہوں مجھے مجھے جاننا ہے کہ as a person as a human being ایک انسان کے ناتے ہمارے جو پردان منتری ہیں وہ کیسے ہیں کیا کھاتے ہیں کیا باتچیت مطلب ان کی پوری دن میں جو سب چیزیں ہوتی ہیں مطلب پولٹک کو چھوڑ کے اس کے بارے میں میں ان سے جاننا چاہوں گا تو سب سے پہلے سر آپ کا بہت بہت دنیواد کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا ہے آپ سے بات کرنے کا ایک مجھے اچھا لگا کہ ہم چوبیسو گھنٹے راجنیتی کی باتوں میں ہی اُلجے رہتے ہیں تو آپ نے ہرکی پھلکی باتیں اور اوپولٹیکل باتیں کرنے کے لیے اچھا جتائی ہیں میں نہیں جانتا ہوں درشکوں کو کتنی روچی ہوگی لیکن جرور میں کھل کر کے باتیں بتانا پسند کروں بہت بہت لوگ بہت کچھ جاننا چاہیں گے آپ کے بارے میں کیونکہ آپ کے پرسنل مطلب جو لائف ہوتی ہے جیسے کی میں آپ کو بتاؤں میرا ڈرائیور ہے اس کی بیٹی اس نے ایک میں اس کو پوچھ رہا تھا کہ بیٹی تو اگر نرمد مودی جی کو ہمارے پردان منتری کو کوئی پوچھنا چاہے گی تو کیا پوچھنا چاہے گی تو کمال کا سوال اس نے پوچھا کیا ہمارے پردان منتری آم کھاتے ہیں یہ اب ہی اس کا کوششن ہے کہ آم کھاتے ہیں اور اگر کھاتے ہیں تو کیا کھات کے کھاتے ہیں یا ایسے گٹلی کے ساتھ کھاتے ہیں مگر ہوتا ہے نی واش بیزن کے اوپر کھڑے ہو کے گٹلی کے ساتھ آم کھانا اس کا بردہ ہی کچھ اور ہوتے تو میں جانا چاہوں کہ آم کھاتے ہو ایک تو میں آم کھاتا بھی ہوں اور آم کھانا مجھے بہت پسند بھی ہے اور گجرانت میں آم رس کی پرمپرہ بھی ہے لیکن جب میں چھوٹا تھا تو بیسے تو کوئی آم وام خریدنا بریدنا تو ہمارے لئے کوئی اس پرکار کی کوئی لگزری ہمارے فیملیا تھی نہیں لیکن کبھی کھیتوں میں چلے جاتے تھے تو ہمارا دیش کا جو کسان ہے بڑا اودار رہتا ہے کوئی کھیت میں آگر کے کھاتا ہے تو کبھی روکتا نہیں ہے چھوڑی کرتا ہے تو روکتا ہے تو آم کے پیڑ پر جو پکی ہوئی آم تھے وہ کھانا ہمیں جیرے زیادہ پسند تھا یعنی اتارنے کے بعد پکایا ہوا نہیں نیچرل کورس میں پکا ہوا اور پھر پورا کا پورا جب تب تو ہی ہائیجینک کیا کوئی سمجھ بھی نہیں تھی کہ دھونا چاہیے دھونا کرنا چاہیے کچھ نہیں سمجھتے تھے ایسا ہی اپنا کر لیتے تھے لیکن بعد میں چیزیں جے بڑے تو کئی بھرائیٹیوں کے بھی سمجھ جانے لگے آم راز کھانے کے عادر لگے لیکن آم دورو مجھے کنٹرول کرنا پڑتا ہے آشا ابھی فیل حال کنٹرول کرنا پڑتا ہے فیل حال بھی مجھے سوچنا پڑتا ہے کہ ایتنا کھاؤ یا کھاؤ یا کھاؤ نرندہ جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ پردھان منتری بنیں گے کبھی آپ نے سوچا تھا اور سوچا بھی تھا تو کونسے سال میں کونسی عمر میں آپ نے سوچا تھا کہ میں اس دیش کو چلانا چاہوں گا کبھی ایسا وشاہ نہیں آیا اور سامانے لوگوں کے من میں یہ بات گلے نہیں اترتی ہیں شاید جو بن جاتے ہیں سب کے جیون میں ایسا ہوگا میں نہیں مانتا ہوں کہ ایک دن فیملی اسی پرکار سے بیگراؤنڈ والی ہو اور کسی کے من میں اچھا جھکتی ہو تو بہت سوابہ بھی کھائے مانا میرا جو فیملی بیگراؤنڈ ہے اس میں تو آگر مجھے کہیں اکسی سی نوکری کی بھی مل گئی ہوتی ہے تو شاید میری ماں اڈوس پڈوس کے لوگوں کو گوڑ کھلا دیتی ہے کہ چلو بے بیٹے کو وہاں نوکری میں گئی ہے کیونکہ اس سے زیادہ ہم نے تو کچھ سوچا نہیں تھا گاؤں کے بار کوئی دیکھا نہیں تھا یہ تو اکسی یاترا چل پڑی اور دیش مجھے لیتا چلا گیا تو اپنے ہاں بھی بنتے چلے گے سب دن کو جمعیواری آتی گئی بہت ہی مطلب نیچرل ہی رہا ہے اس میں ویسے مجھے میری درستی میری بیکتی کہ جیون کی درستی سے ان نیچرل لگ رہا ہے کیونکہ میرا بیکگراؤنڈ میری دنیا آج کی جو راجنیتی کا طور کر گیا اس میں یہ سب بیٹھتا ہی نہیں ہے مجھے بھی آثیر ہو رہا ہے کہ دیش مجھے اتنا پیار کیسے کرتا ہے اور اتنا سارا کیوں مجھے دیتا رہتا ہے یہاں تک میں نے پڑھا ہے آپ سنیاسی بننا چاہتے تھے یا آپ سولجر یا آرمی میں جانا چاہتے تھے ایسا کچھ پیدا یہ آپ کے بات صحیح ہے یہ آپ کے بات صحیح ہے بچپن میں میرا ایک سب بھاوتہ کتابیں پڑھنا لیبریر چلا جاتا تھا تو بڑے بڑے لوگوں کے جیون پڑھنا یہ شوق رہتا تھا کبھی فوج والے یونیفرم میں نکالتے تھے تو مجھے بڑا دیکھتا تھا کبھی بچے کی طرح کھڑے ہو کر کے سالیور کر دیتا تھا من کرتا تھا کنے بھی اتنا میں 1962 کا وار ہو گیا تو ہماری ہاں سے دور ایک محسانہ سٹیشن ہے میرے گاہوں سے تو وہاں سٹیشن پہ سب لوگ جو فوج کے لوگ ٹرینوں میں جاتے تھے ان کا بڑا ستکار کرتے تھے چائے وگر تو جہاں کر کے میں بھی وہ تو مجھے بڑا مجھا آتا تھا تو من پہ ہو گیا کہ ہاں یہ دیش کے لیے جینے مرنے والا راستہ ہے تو کبھی اس دشا میں سوچتا تھا اتنے میں ایک بار میں کہیں پڑھا کہ گجرات میں کوئی سینک سکول ہے اس میں آپ داخل ہو سکتے ہیں تو ہم نے اپنا رہے اس سمائے سا ایک روپیہ دو روپیے سے اس کا سارا جانکاری امانگواتے تھے اب ہمیں تو انگریجی آتی نہیں تھی تو ہمارے محلے میں ایک سکول کے پرنسپال مستر راس ہوئی ہری منیار کر کے رہتے تھے تو میں ان کے پاس چلا گیا مجھے کبھی بڑی وقتی سے ملنے سے کبھی سنکوچ نہیں ہوتا تھا ایسے پھر چلا گیا میں بھار یہ بات صحیح ہے کہ بھیتر من میں تھا تو میرام کرسہ مشن میں چلا گیا ایک سوامی آتمستان انجی ہوا کرتے تھے ابھی ان کا قریب ہنڈرڈ ایر عمر میں ابھی سور اگواس ہوا تو میں سی ایم بنا تو میرے گھر ان کو بھر بلائے میں نے پردان منتری بنا تو ان کے ہاں چلا جاتا تھا ابھی کلکتے میں اسپتال میں تو دو تین بار ہو آیا تھا تو وہ بڑا بہت مجھے پیار کرتے سمجھاتے تھے جنگی کیا ہے ٹھیکنا کیا ہے رام کشن بیشن آسرم میں کو سمجھ رکھتے تھے مجھے بیوکان جی جس کمر میں رہتے تھے اس میں مجھے گھنٹوں تک بیٹھنے کے لئے موکہ دیتے تھے تو یہ سارے نئی نئی انبھو ہونے لگے مالاہ کی دنیا میں چل پڑا بہت بھٹکا بہت دھوما دیکھی اور یہ سب 18 20 سال 22 سال کی عمر میں کرتا رہا میں لیکن کچھ کنفیوزن بھی تھا کچھ ارادے بھی تھے کوئی گائیڈنس بھی نہیں مل رہا تھا لیکن من میں سوال خود پیدا کرتا تھا جب آپ خود دھونتا رہتا تھا ایسے بھٹکتا 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 آپ کی life کو میں مجھے لگتا اگر آپ پردان منتری جس حساب سے آپ بتا رہے تو سنیاسی بن جاتے تھے بھٹکتا 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 کیونکہ جو سوچا نہیں وہ بن گیا وہ تو ہمیشہ ہوتا میرے ساتھ بھٹکتا اگر ایک سناؤ ہوں گا تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہے میں کیا بننے والا تھا میں ایک مارشل آٹ کا ٹیچر بننا چاہتا تھا کہا میں فلموں میں آگیا اور فلموں میں آتے آتے ہیرو بن گیا میں آپ سے ہمارے پردان منتری جی کو میں یہ جاننا چاہتا ہوں گصہ آتا ہے اور مطلب کیونکہ دیکھیں سب کو گصہ آتا ہے اگر آتا بھی ہے تو اس گصے میں آپ کیا کرتے وہ گصہ نکالنے کے لئے کس پہ نکالتے ہو اور کیسے نکالتے ہو میرے لیے یہ کبھی گصہ نہیں آتا ہے تو بہت لوگ کو سرپرائز ہوتا ہے آپ کو گصہ نہیں آتا ہے میں بتاتا ہوں سرپرائز ہوتا ہے اس لئے یہ کہنا کہ راجی ناراجی گصہ یہ منوشیہ کے سوہبھاو کے حصے ہیں جنگی اس کے بینہ ہو نہیں ہر پرکار کی چیز ہر کے اندر ہوتی ہے لیکن جو میرا 18-22 سال کی جنگی کا جو ایک بڑا تپکہ تھا وہاں جو میری ٹریننگ ہوئی ایسی بات یں جنگ لوگ سرپتا تھا کہ آپ آپ کے جیون میں سوہبھاو میں اسوہ نے سب دیا ہے اب آپ کو تائے کرنا ہے کہ جو اچھی چیز ہیں اس کو بل دیتے ہوئی کیسے بڑھ رہا تو پھر یہ چیز ہیں جو negativity لاتی ہے وہ روکتی ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اتنے لمبے سمیج تک موکھے مدلی رہا اتنے سمیج تک مدلی رہا لیکن چپراسی سے لے کر پرنسی ور سکریٹری تک مجھے کبھی گصہ بیت کرنے کا افسر نہیں آیا کبھی نہیں آیا لیکن میں آپ بہار جو آپ کی چھوی ہے وہ ایک بہت ہی سٹرک ایڈمی سٹریٹر کے نام پہ سٹریٹر ایلگ چیز ہے میں سٹریٹ ہوں ڈسٹریپلین ہوں لیکن میں کسی کو میچہ دکھا کر کے کام نہیں کرتا میں اس کو پریریت کرتا کبھی کوئی چیز ہے میں خود ہیلپنگ ہائنڈ کے روپ میں کھڑا ہو جاتا ہوں مان لیجی کوئی ڈراب لے کر آیا تو اگلی بار جب آتا ہے تو مجھے میرا سمجھ نہیں جاتا وہ میری کلپنا کے انسار چیز لے کر کے آجاتا ہے تو ایک پرکار سے میں کوئی لے کے آتا ہے تو اس میں سکھتا بھی ہوں اور سکھاتا بھی ہو اور میں اپنی ٹیم بناتا چلو جاتا ہو تو میرے پریسر ہے سٹریس ہے وہ نیچے 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 ڈیوائی ہوتے چلے جاتے میرے پاس کچھ بیٹا نہیں ہے تو مللہ آپ کو گصہ نہیں آتا میں اندر تو ہوتا ہوگا میں بیت تو کرنے سے اپنے آپ کو بہت روک لیتے ہوتا کیا ہے کبھی ماننو میٹنگ میں گصہ کر دیا گصہ کر دیا تو میٹنگ کا ایجنڈ آگرے سب چھوٹ جاتا ہے ہر ایک من دو تین منٹ کی سمجھ رہتا ہے وہ بہت نقصان کرتا ہے جیسے مجھے گصہ آتا ہے گصہ ایک نکالنا بہت اچھی بات ہے میں چھوٹا ہوں اور بڑی بات میں آپ سے بہت چھوٹا ہوں اور میں کہوں گا کہ آپ گصے کو جو اندر نہ رکھے اسے نکال جیسے میں نکالتا ہوں کیا کرتا ہوں ایک باکسنگ بیک گھر پہ رکھا ہوا ہے جتنا ہو سکتا سبھے ساڑھے چار پانچ بجے مار لیتا ہوں اور اپنا گصہ نکال لیتا ہوں اور پھر تھکھار کے بس یا کبھی سمندر کنارے چلا جاتا اور جو رسے چیکتا ہوں کوئی بھی نہیں ہوتا ہے نہیں اس کے لئے کارک ترے گا من کی ستتی کے لئے اوکی اتا ہوتا ہے چہرے پر باڑی پر گصہ اور شبدوں میں بیکتہ ہونا دوسرا ہوتا ہے آپ کے اموشنز کو میں اپنے اندر ایک چیز ڈیولپ کی تھی ایسی کوئی گھٹنا ہے جو مجھے پسند نہیں آئی ہے اور میرا من کرتا کہ ایسا ساتھ ایسا کیوں ہوا کبھی ہوتا تھے میں ایسا کیوں کیا مجھے ایسا نہیں کرنا چیز اور کبھی ایگو بیچ میں آتا ہے تو میں بیکتہ بھی نہیں کرتا ہوں بھئی مرے سے غلطی ہو گئی منوش ہے میں کیا کرتا تھا اکیلا کاغلہ کاغلے لے کر بیٹھتا تھا ساری گھٹنا کا ورن لکھتا تھا کیسے ہوا کیا ہوا میں نے کیا کیا کیوں کیا خود ہی اور اس میں جشتی بھائی کہنے کی کوشش نہیں کرتا تھا پھر اس کو میں پھاڑ کر کر پڑھتا بھی نہیں تا دوبارہ پھر بھی میرا من ساندھی ہوتا تھا پوری قطع دوبارہ لکھتا تین پیج چار پیج پانچ پیج اس میں اس ساری گھٹنا کرم کو دال کے پورے پیپر پہ دیتا تھا اس سے کیا ہوتا تھا کہ وہ چیزیں میری جو ایموسن ہے اس کاغج کے اندر آکر جل جاتی تھی تو میں ایک پرکار سے پھر اس پرکریہ کے درمیان جو پہلے مجھے سچ لگتا تھا میں سچ ہوں دو تین بار لکھتے کے بار لگتا ہے یہ غلط ہے میں سچ نہیں تھا میں ہی غلط تھا یہ میں ایڈنٹیفائی کر لیتا ہوں اس پر تو یہ سچ ہی ہی جنگی کی بہت چھوٹی آئیو میں سب کو چھوڑ چکا ہوں بہت چھوٹی آئیو میں نہیں کہتا ماں بہت چھوٹی آئیو میں چھوڑ دیا چھوڑ دیا اس کے کارن وہ جنگی اسی تھی جو ٹوٹل ہی ڈیٹیچ بن گئی اور اس لئے جس کو لگاؤ موہ مائی کی میری جو جنگی میں جو گھر چھوڑ کر نکل گیا تھا وہ جو ٹریننگ ہوئی وہ اس پرکاتی ہوئی اور اس کے کارن ایک عوستہ کے بعد چھوڑنا ہے تو مشکل جاتا ہے اس سمیح جب چھوڑا تب تکلیف ہوئی ہوگی لیکن اب زندگی وہ بن گئی لیکن پھر بھی کبھی ماں کو بلا لیا تھا میں کچھ دنوں کے ساتھ بتائی تھے پھر بھی جیسے میری ماں مجھے کہتا ہے تو میرے پیسے کیوں خراب کرتے رہا اور میں یہ یہاں کیا کروگی تمہارے ساتھ رہن کے میں پرانے گاؤں کے جو لوگ ہیں کبھی آمیل نے آتے تو باتے ہوتی ہیں اپنی باتے ہوتے تمہارے ساتھ میں کیا بات کرو تو سواب آئی ہوگی کہ من میرے ساتھ نہیں لگے گا تیسرا میں بھی سمیح نہیں دیتا جتنے دن کو بارہ بجاتا ہوں تو ماں کو دو خورا ہے کہ کہ کر رہا ہے مجھے ابھی بھی یاد ہے میں آپ سے جب پہلی بار آپ سے جب بہت سٹرکٹ ہے مجھے آپ کے ساتھ میں کام کرتے کئی لوگوں سے ایسے بات چیت کرتے وقت وہ بہت بڑا کام کرواتے ہیں تو وہ جو ایک بہت سٹرکٹ ایڈمیسٹریٹر ایک سٹرکٹ ہیڈ ماسٹر ایسا لگتا ہے ہاتھ میں چھڑی ہوگی تو ابھی بھی آپ کا حمل ایک بات ہے یہ چھو بنای یہ صحیح نہیں ہے صحیح نہیں ہے اور کوئی یہ کہتا کہ میں کام کرواتا ہوں شاید وہ صحیح روپ میں انالیسیس نہیں کر رہے ہے کوئی یہ کہ کام بہت کرنا پڑتا ہے اس پر سچائی ہے لیکن میں کسی کو دباؤ نہیں کرتا ہوں لیکن وہ جب خود مجھ کو دیکھتے ہیں پہلے جیسے آفیس سے عام طور پہ پیدان منتری 6-7 بہت جاتے تھے دو پر میں بھی ایک دو گھنٹے وہ آفیس میں نہیں رہتے تھے بھائی صبح سے جاتا ہوں دیر رات تک بہت تو وہ بھی دیکھتے ہیں بھائی یہ خود محنت کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہم سے مدوری نہیں کرواتے وہ خود بیٹھتے ہیں کوئی کام ہے تو میرے رات کو 11 بجے فون کروں گا بھائی اس کا کیا ہو بھائی کام بھائی دیکھتے ہیں آپ کو بات ایسی کرتے ہو کرتے ایسے ہو جیسے ہیں ویسے رہو اور ان سے کام کریے ہاں میں کام کے سمی کام میں رہتا ہوں اس لئے دھرو دھر کی بات سمی خراب نہیں کرتا ہوں دوسرا مان لی جو میں میٹنگ کر رہا ہوں اور کوئی موبائل فون اپنا سمی بگاڑ رہا ہے تو میں پھر ان کی ضرور ایسے بتائی ابھی میں جو ویچار کہہ رہا تھا کیا ہوا تنکہ دھیان نہیں تھا تنکہ لگتا ہے موبائل فون میں ٹوٹر دیکھ رہا تھا تو تب سے میری میٹنگ میں سمید لوگ سمجھ کہ موبائل نہیں آنا تو میں بھی آپ سے دو تین بار ملا ہوں آپ نے مل ایٹ جگ تو یہ میں نے ڈسیبلن خود کے جیوان میں لیا تو سامنے والے کو لگتا ہے کیا رہی ہے ٹوٹرلی میرے لئے ڈیڈیڈیٹر تائم تھا انہوں نے کوئی اپیوب نہیں کیا ان چیزوں کا پراباو پیدا ہوتا ہے جہاں تک humor کا سوال ہے میرے پریوار میں ہمیشہ ہی کلپنا تھی کبھی پیتا جی راجی نارا جی ہوئے ہو کبھی چھوٹی مٹیو تو ہمیشہ میں پورے محل کو ایک آدھی میلٹ میں حضکہ کر دیتا تھا یہ میرا ایک صحاب تھا آج بھی مجھے کرنا کا مجھے آتا ہے شردوں سے کھیلنا وغیرے پر اب کیا ہو گیا ہے ہر چچ کے الگ ارث نکالے جاتے آدھا دورابا کے اٹھا کر کے اٹھا دیا جاتا ہے تو اب ڈر لگتا ہے کہ 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 جا کر کہ ارادہ وہ نہیں ہوتا ہے حسی مجھا کہ ہونا چاہیے لیکن دور پیوگ ہو جاتا ہے تو آج یہ سوشل میڈیا کے مجھے سے لوگ کوئی بھی شبد کوئی بھی الٹا سیدھا کر مجھے ٹی آرپی والے پریشانی ٹی آرپی والے کرتے ہیں تو آپ اپنا humor کو بچھا کے رکھتے ہو لیکن آپ نے دوستوں کے ساتھ آپ کے دوستوں ہا 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 میری کیونیر بیٹک ہوتا ہے میرے جونیر ربصر ہے بیچار سنکوچ کرتے ہیں کیونکہ ان کے لئے PM جو ارہ بنا ہو ہے دنیا میں بڑا الگ ہے میں ارہ رکھا نہیں میں دوستہ نہ کرتا ہوں تو میں چھوٹکولے سنا تا رہتا ہوں کبھی کبھی اپوزیشن پارٹی میں آپ کے کوئی دوست ہے بہت دوست بہت اچھے دوست ہم لوگ سال میں ایک دو بار ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں آج بہت کامرہ میں دیکھتے ہم تو میڈیا جو دکھاتی ہم تو وہ ہی دیکھتے ہم کو تو پتا ہی بہت پہلی کی بات ہے اب میں موکھ مندری بھی نہیں تھا کسی کام سے میں پارلیمنٹ گیا تھا اور گلاب نے آج دوستان آنڈاج میں گپے مار رہے تھے ہم بہار نکلتے تو میڈیا پوچھا کہہ رہے آپ لوگ ایترے پکے دوست بہار رہے تم تو بہلے رس آج گلاب بیس تمہاری دوست کیسے گلاب نے اچھا جواب دیا ہم دونوں کھڑے تھے دیکھو بہی بہار جو آپ لوگ سوٹے ہو ایسا نہیں ہے شاید ایک فیمیلی کے رکھ میں ہم لوگ جیتنے جوڑے ہوئے ہیں سبھی دل کے لوگ وہ شاید بہار کلپنا نہیں کر سکتے آپ کو حرانی ہوگی بس میں یہ بولوں گا تو چنہ میں میرا نکشان ہو سکتا ہے لیکن یہ ممتا دی 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 سال میں آج بھی مجھے ایک دو کرتے خود سلیک کرنے جاتی ہے میرے دو کرتے بہتی ہے اچھا that is that is something very big to know about سر اچھا میٹھائی بھی بھنگلہ دیکھش پردھانمتی ہے شکر جی میرا دورہ ہوا تو بنگالی میٹھائیوں کی چرچہ چلی تو آج دو سال میں تین چار بار کوئی کوئی بھنگالی نہیں میٹھائی ہوگی تو specially دھاکہ سے مجھے بہت دیتی ہے specially بڑا آگرہ کر کے بہمتا دیدی کو پتا چلا وہ بھی سال میں ایک دو بار میرے لئے کوئی بھنگالی میٹھائی جرور بہت دیتی میں آپ سے ایک بات جاننا چاہوں گا میں نے یہ سنا ہے جب میں پچھلے سال میں نے یہ سنا تھا کہ جب آپ گجرات کے سی ایم سے آپ نکل کے آپ پرائیم منسٹر جب بنے تھے تو آپ کی جو جمع پونجی تھی آپ کے بینک میں قریبا اکیس لاکھ روپے تھی اور وہ اکیس لاکھ آپ نے اپنے سٹاف کی بچیوں کے نام پہ ایف ڈی یا ان کو بھانٹ دی تھے تو آج میں جاننا چاہوں گا آپ نہیں بھی جواب دے سکتے ہیں آج آپ کا بینک بیلنس کتنا ہے اتنہ یہ آدھی ادھوری بات ہے آدھی ادھور اس لیے ہے جب میں گجرات سے سی ایم کے روپے نکلا بیسے میرا کوئی بیک آن نہیں تھا سی ایم بننے کے بات ایم 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 بچپن میں نکالا تھا تو وہ بڑی لنبی کا تھا میری سکول میں میرے گاؤں میں دینہ بینک برانچ کھلا تو سکول کے اندر گل لگ دیا اور بچوں کو کہا بھئیس میں آپ کو پیسے ڈالنا ہے اور ہر مہینے بینک میں جمع کرانا آپ کے نام سے پیسہ جمع ہوگا تو ہم نے بھی بینک ایکاون دوسر میں کھلوا دیا اب ہمارے گل لگ میں کچھ آیا ہی نہیں آج آنے والا کچھ تھا ہی نہیں تو کہ آئے گا ہم تو کبھی پیسے جمع نہیں کرایا آپ چھوڑ کے چلے گئے ہم بینک میں ہمارا ایکاون بنا رہا تو ان کو ہر سال وہ carry forward کرنا پر کھول لکھا پر ٹھیکر نیو پر کھول مجھے ڈھولتے رہتے تھے بینک ایک آؤٹ بن میرے پاس آئے سال 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 کر دیج آپ بچپن کا بینک اکان پڑھا ہو ہے بینک اکان دنیا یہ رہی لیکن جب میں CM بن MLA تو پھر جو ویتن ملتا ہے آنا شروع ہو گیا تب بینک اکان کھول گیا میں تو کبھی وہ دیکھا نہیں ہے میرا سٹاپ دیکھتا تھا جب میں نکلا وہاں سے تو میں نے افسروں کو بنایا میں نے کہ میرا تو ہے نہیں میں لے جا کیا کروں گا مجھے تو کوئی کوئی نہیں دے دینا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا بھائی ایسا مت کچھے میں کہ میں کروں گا کیا لے جا گا تو افسر لوگ میری ایجید کرتے تھے تو زیادہ بہہس نہیں کہ چلے گئے شام کو ایک سینئر افسر کو لے کر آئے ملنے کے لئے پھر ان سب نے تین لوگ تھے سمجھائے کہ بھولے مدیجی ٹھیک ہے آپ کو ضرورت نہیں پڑھے لگے آپ کے پر اتنے کونٹ کیسے چل رہے ہیں گجرات میں بھکیل بھی اتنے مہنگے ہوں گے آپ کو کبھی نہیں پیشو کی ضرورت پڑھے گی پت پر تو کبھ رہو گیا آپ اور بات میں کوئی نہیں دے گا آپ کو تو ہماری پرانتنہ ہے کہ یہ سامت کیجئے تو مرح کہ کیا کر بلے ٹھیک آپ کی اچھا ہمارا ہمارا سیکریٹریٹ ہے اس میں جو ڈرائیور ہے کیون ہے ان کی خاص کر بچیاں ان کو یہ شکشہ دیکھ شکشہ لئے خاص کر نا اب وہ فاؤنڈیشن سائید بنائے ہوا ہے گزرات سرکار نے اور اس میں سے وہ مدد کر بھی رہے ہیں پھر وہاں مجھے سرکار کے طرف سے ایمیل کو ایک پلوٹ ملتا ہے پیسو سے ملتا لیکن کم پیسو ملتا تو میں نے پارٹی کو کہا لے لوں آپ کو دے دی رہا چاہا مجھے کچھ چاہیے نہیں تو میری وہ پرکٹریہ کیونکہ اگر آپ اجازت دے تو میں چھوٹا چھوٹکھلا سنانا چاہتا ہوں ایک گجراتی آدمی تھا بزرگ آدمی تھا وہ مر رہا تھا تو وہ کہتا ہے میری گجراتی طرح اتنی ٹھیک نہیں لیکن وہ کہتا کہ مہارو ڈیکرو کیاں چھے ملتا میرا بیٹا تو بیٹا اگر یہاں تو دکان پہ کون ہے سارے سارے ادھر ہی آگئے ہو میرے دکان پہ کون ہے کیونکہ میں ماننے کو تیار نہیں کیونکہ میں دیکھا گجراتی میرے بہت سارے گجراتی دوست گجراتی جو ہوتے ہیں وہ اپنے پیسوں کو بہت صحیح سنبھال کے رکھتے ہیں وہ اپنے پیسوں سے دور چھوٹکولا سرہ دوں یہ بہت بڑی چھوٹکولا چلتا ہے کہ ایک بار پریپرمپور ٹرین آئی ریلوے ٹرین میں تو اوپری برث پہ کوئی پیسنگر سویا ہوا تھا اس نے دیکھا سٹیشن آیا تو اس نے کھڑکی میں آواز لگا کہ بہار کسی کو پوچھا کہ کون سا سٹیشن آیا تو چار آنا دو گے تو جواب دوں گا تو پہلے جواب کی ضرور نہیں آمد آباد ہوگا سمجھ گیا بالکل تو یہ بالکل بات سہی ہے اور ایک بتا بتاتا ہوں یہ کسی کے آلوچنا کرنے لیے نہیں ہے لیکن کوئی بھی آردھ نکال سکتا ہے اور یہ ستھے گھٹنا میں سے بنا ہوا جوٹے اور تھے یہی سہی میں ریلوے میں بھٹکتا رہتا تھا اور ڈاڑی رہتی تھی تو میں پونے سٹیشن پہ اٹھرا اور پہ میرے پہ جیادہ سامان تو تھا نہیں میرا ایک وہ جولا تھے اکھوار کھوار کھات میں تو میں پیدل چلا جا رہا تھا مجھے پونے میں RSS دفتر میں جا رہا تھا تو میں پیدل ہی جا رہا تھا تو ایک اٹھرا اکھوار کھا مالا دھیرے 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 ساتھ چلتا دیا پھر قریب سو دو سو میٹر گیا ہوگا اور اس نے دھان گیا کہ یہ اسے کیسے چلا رہا ہو سلولی میری سپیڈز ہے میں رہا تھا بھئی آپ کی اٹھرا کیا پروبلم ہے آپ کا پروبلم آپ نہیں مرٹھو گیا میں کہا کیوں میں تا جل جا رہا ہوں بھلے آپ سماجوادی ہیں میں نہیں میٹراندھا بھلے ہاں میں کیوں سماجوادی کیوں یہ سماجوادی لوگ بھلے ہمیرے پونے کے سماجوادی چلتے 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 بات کریں آپ سے آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کبھی ایک اللہ دین کا چراغ مل جائے اور جن کہے کہ آپ کے تین وشیز ہیں تو وہ آپ کے تین وشیز کیا ہوں گے دیکھیں اللہ دین چراغ مجھے مل جائے اور سچمین میں اس کے پاس طاقت ہوگی تو میں اسے کہوں گا کہ تم جتنے بھی یہ سماج ساستری ہے یا جو ایجوکیشنلیسٹ ہو ان کے دماغ میں بھر دو کہ بھاوی پیڑی کو یہ اللہ دین چراغ والی کتھا سنانا بن کرے کہ ایسا کوئی اللہ دین ہوتا ہے اور وہ اچھا پوری کرتا ہے میں نے کہا اس کو محنت کرنا سکھاؤ میں کبھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہتا آپ یہ جواب دو یہ لگا ہے آپ کو یہ تین وشیز آپ سوچو گے کہ کیا ہے تین وشیز لیکن یہ ایک بہت ہی صحیح طریقہ ہے آلس پناہ جو ہوتا ہے وہ یہی چیزوں سے آتا ہے یاد I wish مجھے یہ مل جائے بیٹھے بیٹھے مل جائے تو یہ جو آپ نے جو کیا ہوئے یہ جو کہا ہوئے بلکل صحیح کہا ہوئے یہ مول تو ہے باہر سے آئیوں ہوئے چنتن ہے جی میں نے ریسط نہیں کیا ہے ہمارے ہم مول چنتن ایسے نہیں ہے مول چنتن ہماریاں پریشنم کا ہے جی ہماری یہاں یہ نہیں ہے کہ بھی ایسے کچھ آکر کو کوئی دے دے گا ایسا نہیں ہے جی ایک نہ ایک دن تو سبھی کو ریٹائر ہونا ہوتا ہے آپ کو بھی ریٹائر ہونا پڑے گا تو آپ نے کبھی پوست ریٹائرمنٹ پلان سوچا ہے کہ آپ نے جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا مطلب آپ پولٹیکس سے سنیاس لے لیں گے تو آپ کے آگے جا کے آپ نے کیا کرنا ہے ایک بڑا انٹرسن چیز بتاتا ہوں آپ کو ہم دلگوں کی ایک میٹنگ تھی انہر سرکل کی اٹل جی تھے اڈوان جی تھے راج ماتا سندھیا جی تھی شکندر بکت صاحب تھے پرموذ مہجن بھی تھے اور اس میں سب سے چھوٹی یو کا مہ رہتا تھا تو باتیں چلی اس میں ایسے ہی ایک بہتنگ شروع ہونا باقی تھا جا جو گپ پہ چل پڑے کہ بھئے ریٹائرمنٹ کے بااد کیا کریں گے تو سب نے کچھوں کو جب نہ بتایا پرموذ مہجن اس کو بڑا لوگوں کو خرد خرد کر کے نکالتے تھے اچہ پرموذ جی کی بیکتریتو کی بشیہ ستھاتی مجھے پوشا مجھے مرے لیے کتھین ہے کیونکہ مجھے پوشنی آتا ہے کبھی چیزوں میں سوچا ہی نہیں میں نے جب جو جمعیواری ملے اسی کو جندگی مانا ہے جمعیواری ہی میری جندگی ہے اور اس لیے مجھے کلپنا ہی نہیں ہوتی ہے کہ اس میں سمائے بیتانے کے کچھ کرنا پڑے گا مجھے اپنے آپ کو انگیج رکھنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا اور اس لیے میں کبھی نہیں میرے من میں ویچھا رہایا اور نہیں میں سوچتا ہوں اور مجھے پکا لگتا ہے تاری کا کان کان اور جیون کا پل پل کسی نہ کسی میشن میں ہی کپ ہوں گا یہ آپ نے سوچا ہوا ہے یہ شاید سوچنا نہیں ہے میرے پاس لکھ سے سوائے کچھ مجھے پڑے کوشن یہی نہیں ہے جس حساب سے آپ بتاتے ہو مجھے لگتا ہے آپ زندگی میں جب سی ایم سے یہاں جب پی ایم بنے تھے تو میں یہ جانا جاؤں گا سب سے ویلیوبل چیز آپ کیا لے کے آئے تھے یہاں اس گھر کے اندر اس گھر کے اندر سب سے ویلیوبل چیز آپ کی کیا رہی تھی اگر میں پوری باتچیت آپ نے پہلے مجھے کہا ہے میں تو کوئی راجلیتی کی چرزہ کنا نہیں چاہتا لیکن کچھ ماترہ میں میں کہہ سکتا ہوں کی پردھان منتری بانتے سمجھے شاید اور پردھان منتریوں کو یہ بینیفٹ نہیں ملا ہے جو مجھے ملا ہے دیش میں اتنے پردھان منتری ہو گئے اتنے پردھان منتریوں کو یہ بینیفٹ نہیں ملا ہے جو مجھے ملا ہے وہ یہ ہے کہ میں لمڈے عرشے تک مکھ منتری رہ کے آیا اور میں گوزرات کا لانگے سروین چیف مینسٹر چیف مینسٹر ہونے کے ناتے آپ کو باریکیوں سے جھوڑنا پڑتا ہے باریکیوں سے کام کرنا پڑتا ہے آپ کو ایشو آپ کے سامنے سیدھے آتے ہیں سولیوشن آپ کو سیدھا کرنا پڑتا ہے یہ تجربہ شاید میرے پہلے کے کسی پردھان منتر کو کتنا سدھا گیا نہیں ملا ہے دیو گوڑا صاحب مکھ منتری رہے تھے لیکن بہت علپکال کے لیے میں بہت لمبا رہا ہوں میں سمتا ہوں کہ اس نے مجھے دیش کی سیوہ کرنے کے لیے بہت بڑی سمبر دیا بہت بڑی طاقت دی یہ میں اپنا مان سکتا ہوں کہ وہاں سے میں لے کر جایا یہ جو دیش کے کام آ رہا ہے آپ جیسے میں جانتا ہوں جیسے میں آپ کے ایک سٹاف میمبر سے بھی بات کر رہا تھا آپ تین یا چار ساڑھے تین گھنٹے ہی سوتے ہیں سات گھنٹے تو سونا ایک شریر کو چاہیے چاہیے آپ ساڑھے تین گھنٹے ہی سوتے ہیں یہ بات آپ کے سہی ہیں میرے جو جتنے میرے ساتھی ہیں میرے جاننے والے لوگ ہیں یا ہمارے جو اب سرکار میں آیا ہوں تو دوکٹر بھی رہتے ہیں جب مجھے ملے تو وہ بھی سب سے پہلے میرے سے اسی کے مجھے 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 چاہیے کہ مجھے چاہیے ہم جو نو اچھے دوست ہیں تو تاری کر بھلاتے ہیں تو یہاں کیوں کرتا ہے تو یہاں پتہ نہیں ہے یہ تیرا نشاہ ہے کام کا تم کرتے رہے لیکن تو آپ اپنا نقشان کر رہے ہیں اور وہ جب بھی ملتے ہیں کہ تم میری بات مانتے ہیں کہ نیند بڑھائی کی نہیں اب پتہ نہیں میرا بڑھائی کیا ہے ملتا آپ کو نیند آتی ہی نہیں ساڑھے تین چال ونٹے کے بعد نہیں نیند جو ہے میری اتنے کام سمیر میں پھوری ہو جاتی ہی سٹریس کی وجہ سے تو آپ اٹھنی جاتے ہو کہ اب مجھے کام نہیں 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 میں اتنا اتنا نورمال ہی دیکھا ہے آپ نے کہ کوئی بھی بیکتے اڑھتا ہے ہاتھ پہریدر کرتا ہے آنکھیں ایسے ایسے کرتا ہے میرا کچھ نہیں آنکھ کھلتی ہیں تک کسنا پہل جامان پہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہوتا ہے اڑھتا ہوتا ہوتا ہے میں نے بستر پہ اڑھتا ہوتا 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 ہے میں بستر سے بھے بہتا ہوتا 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 ہے اب یہ ہو ستا ہے وہ میری جو 18-22 سال کے کالکھن میں جس جنگی کو میں جھی رہا تھا اس میں سے شاہد یہ ڈبلپ ہوا ہے اب وہ میرا میرے شریر کا وہیسہ بن گیا ہے لیکن میں جیسا آپ نے کہا ریٹارڈ ہونے کے بعد کیا کرو گے پہلا کام میں نیند کیسے بڑھاؤں اس پر سوچوں گا کہاں بٹھو گیا آج آپ کے سارے کاندر پڑھے ہیں تو آپ کو کبھی میں یہ جاننا چاہوں گا ویسے کئی لوگ جاننا چاہیں گے کہ نرندر مودی جی کو جب زکام لگتا ہے تو وہ کیا لیتے ہیں آپ حیران ہوں گے میں بہت ہی پھر وہی کہوں گا میں ایسی کٹھین جنگی جی کر کے آیا ہوں تو ڈاکٹر کیا ہوتا ہے یہ مہنگی جبائیاں کیا ہوتی ہیں سوفیسٹکویٹر کیا ہوتا ہے وہ سب آپ آئیر ویڈک بھی بہت اشواس کرتے ہیں نو کہتا تھا آئیر ویڈک کے بجائے کیسی جنگی ہے اب آپ جو پہاڑ چڑتے ہیں تو پیرتودر کرتے ہیں کتنی آدھی ہو لیکن پہنچائیوں پر جاتے ہیں اب جو اکھیلہ انسان ہے وہ کیا کرے گا مہنگ سوالی کو کچھ نہیں کر رہا سکتا تھا ملہب کسی کو پیزو تھرپی نہیں کر سکتا مساج نہیں کروا سکتا اب میں کیا کرتا تھا میرا ہمیشہ ہمیشہ ہے جو اسام کا گمشہ ہوتا نا یہ گمشہ میں رہتا تھا ایسا میں جیسے اس کو پہر پر باند دیتا تھا پورا اور بیچ میں ایک چھوٹی لکڑی توڑ کر کے پیڑ سے لگا دیتا تھا پھر اس کو میں کرو کرتا تھا تو پریسر آتا تھا ایسا پورے بڑی کو میں اپنا مساج خود ایسا طریقہ رکھتا تھا ایسی چیزیں میں ایوال کرتا تھا اپنے لیے میں بہت سال پہلے کائلہ سے یاترہ پر جایا تھا بیدر ٹوٹل یاترہ قریب 1000 کلومیٹر کا تھا پیڑ گیا کچھ اور بھی لوگ تھے بڑے گھنی لوگ بھی وہاں کبھی کبھی یاترہ میں آتے تھے اب بہت بڑے بڑے مہنگے وہ چمری بچانے کے لیے سب لے کر آیا ہوئے تھے میرے پاس کسٹر اویل تھا اور وہ بھی رو سیدھا گھانی سے نکالا ہو تو اس کی مل بھی بہت خراب ہوتی ہے تو میں اسی کو لگاتا تھا اب یہ لوگ آج میں چھتھے دن مو نہیں دھو سکتا لیکن ان کی چمڑی جھل کر کے نکل کر کے لٹک گئی تھی تو وہ بڑے پریشان دیتے تھے مجھے کچھ نہیں ہوتا تو میں سیدھا جاتا ہے تو مجھے پوسکتا ہوں آپ کیا کرتے ہو اگر کچھ نہیں میں کیسٹروں ہی لگاتا ہوگئی تو رہاٹ کو ہم جب پہاڑ چڑھ کر کے راتری مکام ہوتا تھا اس نے میرے پاس آیا جا سکتا ہی ہر کو ایک ایک بوند کیسٹروں بیر سے لے جاتا تھا جو کام ہوتا ہے دیکھتو کہ میں گھرم پانی پورا سمیتیتا ہے گھرم پانی دوسرا کچھ شہد یا کچھ نہیں سیمپل گرم پانی دوسرا ہو سکے تو فاسٹنگ کرتا اچھا فاسٹنگ یعنی ایک دم سے سیوہ پانی کو شنے ایک دون دو دن چوبیس گھنٹے ایٹا آیچ گھنٹے زیادہ نہیں کرنا پڑا تیسرا اس سرسوں کا تیل ہوتا ہے اس کو تھوڑا گرم کر کے تھوڑا گرم کر کے رات کو دو تیل بون دل دیتا ہے جھلن بہت ہوتی ہے لیکن یہ میرا دو دن میں کلیر کر دیتا ہے میں کچھ چیزیں کرتا ہوں وہ میں چاہوں گا پوچھنا چاہوں گا آپ سے میں ایک چیز فالو کی ہے جس کو کہتے ہیں کی سات بارہ پانچ انٹو چالیس یعنی سات بجے میں بریکفرست کر لیتا ہوں بارہ بجے میں اپنا لنچ کھا لیتا ہوں اور پانچ بجے ڈینر کھا لیتا ہوں اور انٹو چالیس یعنی کی جب بھی ایک گرسہ کھاتا ہوں اسے چالیس بار چبانے تو یہ میں نے اپنے شاستروں میں پڑا ہے کئی لوگوں سے بات کی ہے تو آپ اس سے سہمت ہیں بلکل سہمت ہوں اور یہ بلکل صحیح راستہ آپ نے چنا ہوا ہے ہمارے دیش میں مولادت یہی ہے یہ بیسٹرن جو برد آیا اس نے پھر دھیرے دھیرے اس میں یہ بڑھلاو کیا کہ لوگ برنہ ہمارا کسان آج بھی گاؤں میں سوریاست کے پہلے سوریاست کے پہلے کھانا کھا لیتا ہے اور دین میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کسان سوبے ایک پرکارتے ہو اس کو آپ ناستہ کہتے ہیں لیکن ایک چلی اس کا وہ لنچ جیسا ہی ہوتا ہے تو کافی ماترہ میں بڑے بڑے روٹگیوں اور چتنی کچھ لے کر کے تھی تڑا جاتے ہیں دین میں تھوڑا سا لے کر کے اس کی پتنی سرکتے جاتے ہیں وہ پورا بھوڑا نہیں ہوتا ہے تھوڑا ہوتا ہے آج بھی ہمارے دیش میں پرمپر ہے آپ کا ایک فیشن سٹیٹمنٹ بہت بڑیا ہے داری واری ایک دم صحیح کیا ہوا اور کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں آپ ہاف سلیو کرتا پہنتے ہیں زیادہ کر کے ہاف سلیو کرتا پہتے ہیں تو یہ جو پیشن یہ جو ہے آپ کی جو شیونگ اور یہ سب کیا یہ پیشن جو ہے یہ آپ نے خود نے کیا ہے یا آپ نے کسی کو آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا جیسے میں بہت سٹیک ہوں گھسہ کرتا ہوں یہ جو ایک چھبی بنای گئی ہے ایسے دوسری چھبی میرے ان کپڑوں کی دنیا کو لے کر بنای گئی ہے دراصل کیا ہے میں چھوٹی بیگ میں میری جنگی تھی اور میں ٹراویلنگی کرتا لیتا تھا جو آپ نے بتایا اور تو میں دیکھتا تھا کہ کپڑ خود دھوتا تھا سی ایم بنا تب تک کپڑ خود دھویا کپڑ خود دھویا کپڑ خود دھویا تو پھر میں نے کسی سوچا کہ لمبی باہر دکھتا ہوں تو مجھے اتنا زیادہ دھونا پڑتا ہے دوسرا دوسرا میرے بیگ میں وہ جگہ زیادہ لیتا ہے تو میں نے خود رہی کار دیا تھا اچھا وہ جگہ زیادہ لیتا ہے اس لئے آپ نے اس کو تو میں نے کار دیا تھا وہ بات ہو پہشن پھر گیا جی یہ بات صحیح ہے کہ دھنگ سے رہنا یہ میری پرکروتی تھی شاید ایک کارن یہ بھی تھا کہ گریبی کے کارن کبھی کبھی انفیارٹی پھیل ہوتی تھی لوگوں کے بیچ پہ تو اس کو overcome کرنے کے لیے شاید سائیکولوجی پڑھی ہوگی بچپن میں ایسا مجھے رکھتا ہے تو میں کیا کرتا تھا اب ہمارے گھر میں وہ پریس کرنے کے لیے کچھ تھا نہیں تو میں یہ برتن کا جو لوٹا رہتا ہے اس میں کوئلا بھر دیتا تھا گرم کوئلا اور اسی سے کپڑوں کو پریس کرتا تھا اور پہنکے جاتا تھا دیکھیں جوتے نہیں تھے تو میرے ایک ماما ایک دن آئے گھر پہ تو پتہ نہیں ان کا من کر گیا تو انہوں نے میرے لیے جوتے تو یہ کیا کرتا تھا کلاس روم میں سب بچے چڑے جاتے تھے میں رکا رہتا تھا اور ٹیچر جو بلیک پورٹ پہ لکھتا ہے تو باد میں چھوٹا چوکسٹک کا ٹھوکڑا رہ جاتا ہے وہ ایسے ہی پھینک دیتا ہے ہاں 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 تو میں اس کو اکھٹا کرتا تھا وہ چوکسٹک کے ٹکڑے وہ لے آتا تھا اور ہر دن سوبے چوکسٹک جوتوں پہ لگا جیتا تھا ہاں 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 سمجھئے اور ڈیلی یہ کئی بار آپ سے ملا ہوں آپ گھڑی جو ہے وہ ابھی تو آپ نے صحیح پہنی ہوئے لیکن گھڑی آپ زیادہ کر کے ایسے پہنتے ہو گھڑی میں صحیح پہنتا ہوں کیونکہ مجھے میٹنگوں میں بیٹھتا ہے پڑھتا ہے تو میں نہیں چاہتا ہوں کسی کو پتا چلے کہ میں اسے گھڑی دیکھ رہا ہوں اس کو انسل پھل رہتا ہے اچھا تو میں اس کے سممان کے لیے ہمیشہ کونسکیس رہتا ہوں کہ ایسے چھوڑی چھپے سے گھڑی دیکھتا ہوں آپ کوئی بیٹھا ہے بات کر رہا ہے وہ گھڑی دیکھتے ہیں تو مطلب کہ آپ اس کو اس کو اشارہ کر رہا ہو بہت ہو گئے جاؤ تو آپ اسے رکھتے ہو ہاں تو یہ میرے من میں ایسا ہے کہ یہ کسی کا ایک پرکار کے ہیڈن بھی میں بہت منیوٹلی لیکن آپ مانتے ہو میں نے آپ کو observe کیا کہ آپ گھڑی اُلٹی پہنتے ہو میں دیکھا تھا کہ آپ گھڑی اُلٹی پہنتے ہو آپ نے صحیح دیکھا کہ آپ گھڑی اُلٹی پہنتے ہو آپ نے صحیح دیکھا خود میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو سوشل میڈیا کا آج کل تو پورا زمانہ ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ کافی active رہتے ہیں لیکن جو آپ کو لوگ پرشن پوچھتے ہیں یا لوگ آپ سے بات کرتے ہیں تو آپ خود دیکھتے ہو ٹویٹر یا انسٹرگرام یا ساری چیزیں آپ دیکھتے ہو میں جھرور دیکھتا ہوں اور ایک پرکار سے اس سے مجھے بہار کی بہت پرکار کی جانکاریاں ملتی ہیں اور میں آپ کا بھی ٹویٹر دیکھتا ہوں اور ٹوینکل خاننا جی کا بھی ٹویٹر دیکھتا ہوں اور کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو میرے پر گصہ نکالتی ہے ٹویٹر پہ تو اس کے اکران آپ کے پریوارک جیمن میں بڑی شانتی رہتی ہوگی ان کا پورا گصہ میرے پر نکل جاتا ہوگا اس لیے آپ کو بڑا آراب رہتے ہیں سکون ملتا ہوگا تو میں آپ کے لئے اس پرکار سے کاب آیا ہوں خاص کر کے ٹوینکل جی کے لئے اور شاید ٹوینکل جی کو پتا نہیں ہوگا ان کے نانا چنو بھائی چنو بھائی چنو بھائی ان سے میں ملا تھا بہت پہلے اور کارن کیا تھا یہ بڑا انٹریسٹ نہیں ہے گجرات میں بہت بڑا اکار پڑا تھا ہم لوگ ساماجی کام کرتے تھے اس میں ہم لوگوں کو یہ بٹر مل کے کے اندرے چلاتے تھے چھانس پیلے گئے گرمی میں لوگوں کو بٹر مل تو وہ مول سورینگر جلے میں ہم بہت بڑی ماترہ میں کرتے تھے تو اس ایک کارکم میں ممبئی میں ایک بہت بڑے باپاری تھے نام تو میں بھول گیا وہ ان کو لائے تھے اور وہ نے ڈونیشن بھی دیا تھا اور ہم نے ایسے چھانچ کے اندر چالو کیا تھے بٹر مل کے بہت بڑی ماترہ میں جیسے پانی کی پرب رہتی ہیں بہت چھانچ کی پرب رہتی تھی اور ہر گریب بیٹی ہو تو اس سمائے میں اس سیوہ کے کام میں لگا تھا اور اس سمائے ان کے نانا ہی وہاں آئے تھے تو اس سمائے میری ان سے ملاکات ہوئی تھی کافی باتیں ہوئی تھی ان سے کتھا تو میرا ات پرکار سے ان سے پریچہ رہا ہے تو آپ مطلب خود بھی پڑتے ہو اور لوگوں کو بیلکل میں پڑتا بھی ہو اور مجھا لیتا ہو آپ کو ویسے میں جب آپ اپنے اوپر کوئی میمز بنے ہوئے دیکھتے ہو جو جو میڈیا پر میمز آتے ہیں تو وہ میم دیکھ کے آپ کو ہسی آتی ہے ایسے آپ نے کہا گھسا تو آتا نہیں زادہ کر کے لیکن وہ جو میمز آپ دیکھتے ہو تو آپ کو کیسا لگتا ہے جیسے دیکھو میں کچھ چار پانچ میم لے کے آیا ہوں یہ دیکھئے یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے can give nation unity equality safety prosperity تو یہ ایک ہے اس میں لکھا ہوا ہے چھتنی کے بنا ڈھوکلا ہے بیکار اب کی بار موڈی سرکار یہ دیکھے ہمارے میرے ہی سارے fraternity کے لوگ آیا تھے آپ سے ملے تو سب کے لگا دیا ہے یہ آپ نے دیکھا ہے یہ میرے نہیں دیکھا ہے یاد دیکھ رہا ہوں اچھا یہ نہیں دیکھا تو یہ روی چھتی یہ ایکشن ڈریکٹر ہے بیٹس مرندر موڈی جی اور اگلے دن آپ کو ان پر اتنا اثر پڑا سیجا موٹر سیکل لیا آپ نے نکل پڑے تو یہ میرے دیکھ کے آپ کو کیسا لگتا ہے میں انجوائے کرتا ہوں میں اس میں موڈی کو کم دیکھتا ہوں کریٹیویٹی کو زیادہ دیکھتا ہوں تو مجھے اس کریویٹیویٹی کی ایک پرتی ہے یعنے میرا گوڑ بھی مجھے بڑا مجھا تھا کیا بڑے سٹک طریقے سے کا حوش مجھے بہت اچھے کریٹیویٹی ان کی ہے مجھے کیا سوچتے ہیں یہ لوگ اور یوں جھٹکے میں سوچتے ہیں آپ کو بتا ہوں آپ اور میں بھی بات کر رہے ہیں کیا سوچل میڈیا کا یہ سب سے بڑا بینیفٹ مجھے یہ ہے کہ مجھے کامان مین کی جو سینس ہے اس کی جو کریٹیویٹی ہے اس کا انالیسس ہے یہ سمجھنے میں بڑا 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 کیا ہوتا ہے یہ بنی بنائی لوگوں کے پروسی ہوئی چیز ہوتی تھی یہ پرکار سے خودپاتپر کا چنے چبینے اور پکوڑا ہوتا ہے بیزا سوچل میڈیا مٹریل ہوتا ہے فینش نہیں ہوتا لیکن اس میں آپ کو سچا ہی ہاتھ لگ جاتی ہے میں تو یہ ویٹ کر رہا ہوں جب یہ آئے گا تو اس کے اوپر بھی بڑے بیمز بنیں گے ہاں اس کے اوپر بھی بڑے بیمز بنیں گے تو آپ تو خیالتے ہیں مجھے میرے لئے پہلی بار ہوگا یہ مدلب کچھ لوگ ہوتے ہیں انٹینشن سے آپ کو چوبے اس لے کرتے ہیں جانبوچ کر کے اس سمائے اپنے آپ کو سنتولت رکھنے سے اس کے سارے ارادے فیل ہو جاتے ہیں اور وہ اس کو اس کی نیند ارام کر دیتے ہیں اگر آپ اس کو ریعک کرتے ہیں رسپون کرتے ہیں اس کو مجھا آجاتا ہے لیکن دیکھا چھوڑ دیا تو اس کی نیند گھرہ میں نے اتنی محنت کی اتنا موڈی جی کے مال نوچ لے والی چیز کی موڈی کے کوئی خوئین ارادہ تو وہ پریشار ہو جاتا پھر وہ اپنا بند بھی کر دیتا ہے تھوڑے دیر بعد یہ بھی بات سہی ہے بس سر آپ سے بات کر کے مجھے بہت بہت مزا آتا ہے آپ سے میں دو تین بار پہلے بھی مل چکا ہوں اور آج مجھے موقع ملا ہے آپ سے وارتلاب کرنے کا آپ سے باتشیت کرنے کا بہت اچھا لگتا ہے as a as a human being and not as a prime minister as a human being you're a lovely person you're a person جس نے زندگی میں سب کچھ دیکھا ہے جھلا ہے پایا ہے اور کھویا بھی ہے اور sacrifice آپ کی زندگی یہ میرا analysis ہے جو میں آپ سے بات کر کے میرا یہ میرا analysis ہے آپ کی زندگی آپ نے بہت sacrifices بھی کیا ہیں so we are glad I'm glad that مجھے یہ موقع ملا ہے آپ سے باتشیت کرنے کا کیا آپ منتلی آپ کی جو سیلری میں سے کچھ آپ اپنی ماتا جی کو بھیجتے ہیں ایسا ہے کہ ہماری ماتا جی خود گھجے دیتے ہیں آج بھی آج بھی آج بھی جیتے ہیں جیتے ہیں جب بھی ملے جاؤں گا تو سوا روپیا وہ پکا میرے ہاتھ میں دیتی آج بھی اور وہ ہم سے ابھی اپریکشن نہیں کرتے ہیں ابھی اپریکشن نہیں کرتے ہیں ان کو ضرورت پر نہیں ہے دوسرا شاید میں ایک ایسا مکھے منتری بھی رہا ہوں میرے پریوار کا کوئی خرچہ سرکار پر نہیں ورنہ باکیوں کو پریوار کا میڈیکل ہیلپ ملتا ہے میرے پریوار کچھ لیتا نہیں کچھ نہیں میرے پریوار جی بات ہے بلکل 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 تو یہ ایک پرکار تھی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ماں کے پرتے لگاؤں نہیں ایسا نہیں لیکن جیوان ہی ایسا بن رہا ہے میرے اپنے پریوار پرادیش کو اپنا پریوار بنا لیا اسی میں لگا رہتا ہوں یہی کام کرتا رہتا ہوں خودی جی میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کو بچپن میں ایسا کونسا کھیل تھا جو آپ کھیلتے تھے میں بچپن میں سنکی شاکھاؤں میں جاتا تھا سنکی شاکھاؤں میں بڑے اچھے جس میں ٹیم سپریٹ آئے ہیں جس میں جیسے ایک ایک کھیل ہوتا ہے سب سرکل میں بیٹھتے ہیں پھر جو ہمارا لیڈر ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے آپ کی رائٹ سائٹ پر جو بیٹھا ہے اس کی ایک کوالیٹی بتاؤں اب ہے تو کھیل لیکن آپ کو اس کی کانڈ کانشنس لے جاتا ہے کہ ہاں پہ دوسرے گونوں کو دیکھنا چاہیے اب کھیلتے کھیل ہی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے انسان کا اور اس لئے مجھے بچپن میں سنگ کی شاکھاؤں میں کھیلوں کے دوارہ ٹیم سپریٹ کیا ہوتی ہے ریسپونسیبیلٹی شیئر کرنا کیا ہوتا ہے یہ کھیل ہے سنگ میں با پڑیا کھیل ہے پرم پراغت کھیلیں کوئی سنگوانوں نے ڈھونڈایا یہ بہت بہت کام آتے ہیں دوسرا میں یوگا سے زیادہ جوڑ گیا فیجیکل ایکٹیویٹی گروپ میں کہے تو لیکن میں انڈویجل کھیل کے بجائے گروپ والے کھیل کو ہمیشہ پسند کرتا رہا کیونکہ وہ ایک پرکار سے آپ کے بیاکتیتوا کو الگ سے ڈیولپ پڑتے ہیں جو انڈویجل کھیل ہوتا ہے وہ آپ کو ایک الگ پرکار کا ڈیولپمنٹ کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے سمیں نہیں کہہ رہا دیکھ ایک الگ پرکار کرتا ہے ٹیم کے اندر کھیلنے سے الگ پرکار کرتا ہے آپ کو ایڈجیس کرنا پڑتا ہے آپ کو ساتھ چلنا پڑتا ہے آپ کو کسی کی لیڈرشپ پڑتا ہوتی ہیں آپ کو سبورنیر کو سماننا ہوتا ہے تو جنگی جینے کے لیے گروپ والے گیمز کھیلنے چاہیے انڈویجل کتنا ہی بڑے چل جائے لیکن گروپ والے کھیل کھیلنا چاہیے یہ میرا مت رہتا ہے مجھے آپ نے کبھی گولینرندہ کھلا ہے بیلکل کھلتا تھا گولینرندہ ہاں ہاں ہمارے ہاں گاؤں میں کھلتے تھے کنچے کھلتے تھے ہاں لیکن زیادہ تر میں تیر نکلے چلا جاتا تھا مجھے پانی پسند تھا تیر نکلے چلا جاتا تھا دو تکاران سے ایک تو میرے پریوار کے سارے کپڑے مہد ہوتا تھا پریوار کے سب ہوتا سارے کھلتے تو تالاب میں ہی پانی تھا ہم تالاب میں چلے جاتے تھے تو اس کے کانڈ فوابھا ہی میرا سویمینگ سے ہی گیا میں بہت گھنٹوں تک سویمینگ کر لیتا تھا میرے شریر کے جو مل بھوط کہیں بڑی ڈیولپنٹ جو کہیں وہ سائے سویمنگ سے ہوا ہے وہ گاؤں والا سویمنگ سمجھ یہ ہے آپ نے گاؤں میں تالابوں میں نیر ہو گئی تالاب ہو گیا وہاں کے مجھے ابھی یاد ہے آپ کا میں نے ایک یونائٹڈ ڈیشن میں پہلی جو سپیچ دیکھی تھی آپ کی دوزار چودہ میں دیتی میں پرزان مدری بنایا اور ستمبر میں گیا تھا سپٹیمبر میں گئے تھے تو آپ نے جب آپ نے اتنے سارے سپیچز دیئے ہندوستان میں تو وہ آپ کا پہلا سپیچ تھا جو ورل وائٹ پوری دنیا تو وہیو نویس کیا میرے پردان منتری مجھے نریند موڈی جی نویس تھے اس دن میرا پرولیم اوور کارنفرنس تھا ہے اچھا اولٹا تھا اولٹا تھا اور ہوا کیا کہ میں نے من میں سوچا تھا کہ یہ میرا فریم ورک رہے گا بولنے کا جب جہاں جہاں سے جا رہا تھا ہمارے اپسوروں نے مجھے بریفنگ بھی کیا تھا جب میں امریکہ پہنچا تو ہماری فورن میسٹر سوشمہ جی ان کی میٹنگی زیادہ ہوتی تھی تو ان کو پہلے جانا پڑتا ہے وہ پہلے گئی ہوئی تھی تو پہنچنے کے بااد ہی میرا دوسرے دن کارکم تھا تو میرا نیچر ہے میں ہوتل سے اتر تھا ہوں تو پہلے میٹنگ ہی کر لیتا ہوں تو بریفنگ کے لئے سب بیٹھے تھے تو سوشمہ جی نے پہلے تو پہلے گئی تو وہ آڑ گئی اوہن نے بڑا آگرین نہیں کہ بولے سب آجا نہیں کل چاہتا آجا آپ سا لوگ بول نہیں پاتے دی مجھ سے کسی نمیجے کہاں بھی نہیں تھا بلے یہ ایک سٹمپو بھاشن نہیں کرنا چاہی بولے لکھی سوشمہ چاہی بہترنہ تو اس پیسی کو لکھنے کے لئے کہاں این میں نے لکھا ہے بہتر ہم جگہ بیسے ہی کرتا ہوں گھر کافی دن ہماری آدھا گھنٹا تک بحیث ہوتی رہی ہے لیکن انہوں نے بلکل پکڑ کر رہا ہے اس میں آپ کی نئے چلے گی آپ کو ماننا پڑے گا میں نے کہا آپ کیا کریں گے میں نے کہا میں اپنا بتا دیتا ہوں مجھے کیا بولنا ہے کہ میں نے وہی پر اس دمائے میں نے کہا اس کا آدھا ہے پڑا بنا دیجئے پھر وہ سپیچ تیار ہوئی ہے اب مجھے سپیچ پرابلم نہیں تھا پڑھنا یہ پرابلم تھا مجھے پڑھنا یعنی کہ پڑھ کر کے بولنا مجھے بہت دکھت ہوتی ہے بہت دکھت ہوتی ہے میرے تھوٹ پروسے سے تیج جاتا ہے تو میرا وہ پہلا بھاشت جو ہے وہ پڑھ کر کے میں کیا ہوں یعنی کہ میں ایک چلی پڑھ رہا ہوں میں آپ نے دیکھا ہوگا میری ہاتھ میں کاغج ہے تو یہ اچھا سب سے پہلے مجھے نیپال کردھان ندری بنے کے بارے تو ہاں بھی میں ایکس ٹیمپ بول دیا تھا اور وہ بھاشن آج بھی مشہور ہے آج بھی مشہور ہے بھاشن نیپال میں پہلا بھاشن تو ایکس ٹیمپو بھاشن آپ کا ہمیشہ میں نے کبھی دیکھا نہیں میرے لیے پھر وہ اس پرکار کی جو میٹنگیں ہوتی ہیں اس میں بہت آوشک ہو گیا بات میں مجھے بھی دھیان میں یہ دیش کا مسئلہ ہوتا ہے کوئی عدد اور شبد نہ چلا جائے تو پھر خیر میں مجھے اس ڈسپلین کو فالو کرنا چاہیے لیکن میرے پہلے بھاشن کا میرا روپا بھی یہ ہے فلمیں دیکھتے ہیں اب ہی نہیں دیکھ پاتا ہوں لاسٹ فلم کونسی دیکھتے ہیں لیکن میرے گاو میں ایک تھییٹر تھا اور میرا ایک دوست تھا دسرت کر کے اس کے پتا جی تھییٹر کے بعد سنگھ چنا بیٹھتے تھے اور ہم گاؤں والے لکشمن بھائی تھییٹر والا بولتے تھے وہ بیٹھتے تھے تھی چنا سے ان سے ہمارا پریچے تھا تو ہم وہاں جا کے بیٹھتے تھے اور اگر تھییٹر میں درسک کم ہے اور جگہ بچی ہے تو پھر وہ تھییٹر کے بار ہی بیٹھتے تھے تو مالک کو کہہ دیتے کہ بچوں کو بیٹھا دو تو پھر وہ مفت میں ہم کو تھییٹر میں جانے کا موکہ مل جاتا تھا وہ لکشمن بھی جو سنگھ چنا بیٹھتے تھے تو میں اور ہمارا دوست ہے دسرت تو ہم دونوں مووی دیکھتے تھے تو بچپن میں مووی دیکھنے یہ ہی ایک ہمارا طریقہ تھا بعد میں جنگی ایسی بن گئی تو کوئی موکہ نہیں ملتا لیکن شاید ایک ابھیتاب بچن جی آئے تھے جب میں سی ام تھا تو ان کا بڑا آگرہ تھا ایک پاہ فیلم شاید تو دیکھنے کے لئے ان کے ساتھ میں چلا گیا تھا ایک پاہ فیلم جی خیر آئے تھے انہوں نے ترریزم کو لے کر کے ایک فیلم بنائی تھی ترریزم کو لے کر کے ایک فیلم بنائی تھی ویڈنس ڈی شاید تو وہ میں ان کے ساتھ دیکھنے چلا گیا تو ایسا کچھ ہوا ہے لیکن وہ بھی زیادہ پی ایم بن کے بلکل نہیں بلکل نہیں کر پاہ بلکل نہیں کر پاہ میں نے ایک فیلم بنائی تھی آپ کو میں نے ہلکا سا کچھ بتایا بھی تھا پہلے کی ٹوائلٹ ایک پریم کا تھا وہ فیلم بنائی تھی میں نے وہ خود دیکھ نہیں پائے لیکن میں نے لوگوں کو بہت کہا کہ دیکھو بھائی ساماجیک جیون پر کیسے فیلم میں چل سکتی اور بن سکتی ہیں وہ کمرشل حساب سے میں نے پورے بنائی تھی بلکہ گانے وانے وغیرہ یہ ماں پتہ سب کچھ اس میں رکھا ہوا تھا نہیں میسیجنگ سوشل میسیجنگ وہ اچھا تھا لیکن خیر وہ تو میں نے ریل لائف میں کیا تھا لیکن آپ نے ریل لائف میں قریبا نو کروڑ سے بھی زیادہ ٹوائلٹس بنائے ہیں تو یہ تو مطلب یہ ایسا کیسا ہوگا جیسے ہی آپ پرائم منسٹر بنے تو سب سے پہلے آپ نے سوچھتا کے اوپر بات کی ٹوائلٹس کے اوپر بات کی تو آپ کو ڈرنی لگا کہ آپ پہلی بار پرائم منسٹر بن رہے ہیں اور سب سے پہلا مددہ سوچھتا پہ رکھا ہوا ہے سوچھتا پہ رکھا ہوا ہے سوچھتا آپ کے لئے بہت مائنے رکھی ہوئے ہیں میں میرے جیوان میں میں نے گاندھی جی وغیرے جو پڑا ہے اور کول ملا کے میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے دیش میں بیماری گریبین سب کی چیزوں کے ساتھ ہیلت بڑا سب سے بڑا بیشاہ لیکن پریمنٹیو ہیلت کے لئے دو چیزیں میں دیکھتا ہوں ایک سوچھتا اور ایک فٹنیس آپ اپنے شریر کو فٹ رکھے بنائیے تو باقی آردھک روپ سے بوجھ بنتا نہیں ہے جنگی جو پرسنل ہائیجین میں تو ہماری ہاں سانسٹروں کے کاران سمسکاروں کے کاران گھر میں آؤ تو پیرد ہو کر ہاتھ دھو مندر میں جاتے ہو سب بہت سکھائے جاتا ہے اور بھارت جیسا دیش دنیا میں اگر اتنا بڑا دنیا کو دینے کے لئے تولیزم ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے ایک کاران ہے گند کی بیسے بھی کسی بھی سماج کے لئے سوبان ہی دیتا ہے تو میرے من میں ایک بیڑی چیڑ ہے میں نے سوچا ہے اس کو ایک جن آندولان بنا دینا چاہیے اور دیش کو گھر ہونا چاہیے ہم لوگوں کو گھر ہونا چاہیے ہمارے دیش پاس میں نے اس کاران کو اپنا بنا لیا اور یہ نو کروڑ ٹوالیٹ بن جانا دوہزار چودہ کے پہلے تھرٹی ایٹ پرسن رورال سینیٹریشن تھا مطلب دیش تیار تھا اور مجھے خوشی ہے کہ دیش نے کیا ہے میں تو کون ہوتا ہوں کرنے والا جی دیش نے چیز کو اٹھا لی آپ as a prime minister آپ کبھی چل اکدم آرام کرتے ہیں مطلب کچھ آرام سے بیٹھے یوں بیٹھے ہیں گارڈن میں سوچ رہے ہیں ایسے کچھ نہیں چل اوٹ کے لئے کیا کرتے ہیں میری ایک عادت ہے مجھے کرنے ہی پاتا ہوں لیکن میرا بڑا سواہ رہا ہے ایک تو مجھے سوبے پانچ بجے چائی پینے کی عادت ہے بینا شکر مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن عادت نہیں لیتا ہوں دوسرا مجھے شام کو چھ بجے دن میں کسی کے ساتھ کٹسی کے لیے بیٹھ گیا تھوڑا لے لیا دو گھونٹا چائی کی عادت نہیں ہے شام کو چھ بجے مجھے چائی کی عادت ہے ایسا لگتا ہے میری باڈی ریکوائر کر رہی ہے لیکن وہ مجھے تب مجھا آتا ہے میں چھت کے نیچے نہیں ہوں سیدھ آسمان سے میرا سمپر کھونا چاہیے کھونے میں بیٹھا ہوں اکیلا بیٹھا ہوں اور وہاں آرام سے چھائے پیتا ہوں یہ مجھے بہت پسند آتا ہے یہاں بھی میں کر لیتا ہوں اور میرے آفیس کے اس میں بھی کر لیتا ہوں لیکن جو ساورپ لوگ کا آفیس ہے وہاں سمباؤ نہیں ہے وہاں تو ایک دم سے بند کمرا ہے لیکن یہ میری پسر کی کام ہے دوسرا ایک چیز میں نے بہت کی تھی اور جو جیسا آپ نے کہا ریٹائنٹ میں ان کے بعد کیا کروں گے تو اس کام کو زیادہ کروں گا پہلے میں ریگولر کرتا تھا میں کبھی دیوالی نہیں ماناتا میں دیوالی میں چار پاس دن کہیں چڑھا جاتا تھا اور پانچ دن کے لیے میری جو ریکوائرمنٹ رہتی تھی پانی وغیر وہ ساتھ لے لیتا تھا اور وہ بھی میں اٹھا کے لے جائے اتنا ہی اور میں پہلے ریسرچ کر کے رکھتا تھا کہیں جنگلوں میں کوئی جہاں انسان نہ ہو لیکن پینے کے لیے شدھ پانی آویلیبل ہو ایسی جگہ ڈھونکتا اور وہاں جا کے میں رہتا تھا کبھی پیڑ کے نیچے کہ کوئی خند ہر کوئی مل گیا تو اس میں پڑا رہتا تھا اچھا وہ سمائے میں ٹی بی بگر تو تھے نہیں ریڈیو بھی میں ساتھ نہیں رکھتا تھا ناکھوا کچھ نہیں کاغت پین بھی نہیں کتاب بھی نہیں کچھ نہیں اور پانچ دن میں ایسے ہی اکیلا رہتا تھا پرکرٹی کو دیتنا ایک پرکرد ہے میرا وہ کارکم کا نام تھا میں مجھ سے ملنے جاتا ہوں اوکے میں مجھ سے ملنے جاتا ہوں ایسا ہی میرا ہے وہ میری جینگی میں بہت بڑی طاقت دینے والی چیز ہے اب نہیں کر پاتا ہوں اب نہیں کر پاتا ہوں آپ نے کہا اس پی جی وغیرہ ایسا قبر ہو گیا ہے لیکن بہت سالوں تک بھی یہ کیا ہے اور میں اس سے بہت طاقت باتا تھا اور جو ویچار آئے آنے دیتا تھا کسی ویچار کو ٹکن آئے تو ٹکن آئے کچھ لکھتا بھی نہیں تھا ایسا ہی رہتا تھا یہی میرا ایک طریقہ رہتا تھا آپ کے میرے میں کامن یہی ہے کہ آپ چائے بیشتے تھے اور میں جی بیٹر تھا دونوں کے آپ اور میرے میں یہ بھی ہے کہ ہم دونوں کے کوئی گوڈ فادر نہیں تھے ہم اپنی زندگی اپنے ٹرمز اور کنڈیشنز پر بنائی ہے تو یہ یہ رہا ہے جب میں چائے بیٹھتا تھا بہت کچھ سکھنے کو ملا گیا بہت لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا تھا ہر ایک کے سوابھاؤ کو سبھتا تھا بیناکارن جو چائے پینے والا ہے گھوسا کرتا تھا دار دیتا تھا تین چیزوں کو سکھنے پر بہت کام آیا لیکن ایک چیز میں نے بہت مجھتا رہا ہے بریجن دی کی میں جب لوگوں سے ہندی میں بات کرتا ہوں تو بہت سرپرائز کرتا ہوں مجھے ہمارے سکندر بکت صاحب تھے بی جے پی کے لیڈر وہ مجھے ہمیزہ کہا رہے موڈی تو اتنی بڑیا ہندی کیسے بول لیتا ہے تو تو ملے گجیو ہے تیرا مرار جی وہ دوستانہ ہے بہت بڑیا یوں کہ تھے تیرا مرار جی اتنے سال تک یہاں رہا لیکن اس کو ہندی بولنا نہیں آتا ہے ایسا مجھے تو اس کا کاران یہ تھا کہ میں شاہد بیٹا تھا تو میرے گاؤں میں یہ جو ترینیں تو بہت کم آتی تھے لیکن یہ جو مالگاڑی ہوتی ہے جو مال ڈھوتی ہے وہ زیادہ اور ممبئی میں جو بھینسوں کیا تبیلے رہتے ہیں اس کے دودھ بیچنے والے لوگ وہ کیا کرتے ہیں دودھ جب بھینس دیتے ہیں تب تک ممبئی میں رکھتے ہیں بعد میں وہ گاؤں میں آکر چھوڑ دیتے ہیں وہ بھینسوں کو لانا لے جانا ایک بڑا کاروبار چلتا تھا تو وہ آتے تھے اور وہ بیچارے گانسواس اس میں بھرتے تھے اس میں رہتے تھے اور بھینسوں کو لے جاتے تھے ایک وقت آئے گا تو تین چار دن دہرہ پڑتا تھا ہم ان کو چائے چاہیے ہم چائے دیتے تھے ان سے باتیں کرتے تھے میں ہندی سکھ گیا اچھا پھر وہ کیا کرتے تھے اپنا راہ مجھک کی کچھ چیزیں لے آتے تھے تو شام کو وہ چھوپایاں اپنا بھجان گرتن کرتے رہتے تھے ابھی جا کے بیٹھ جاتا تھا تو مجھے اس کی کاراں نے نورت کے کلچر سے پریچائے آیا تو ایک پرکار سے چائنے مجھے یہ لینگویس سکھا دی تو آپ یہ سانگ کی بات آئی آپ کبھی کوئی ہندی گانا گن گناتے ہو گن تو گن گناتے ہو گن تو نہیں ہوتا ہے لیکن میں جب چاہتا تو میرے من پر جو کچھ گیت ہے جوتی کلست چل کے یا یہ پوان بے کے سوڑنے والے گھوڑے ایسے جو گیتے بہت پرانے تو بہت اچھے لگتے تھے آج کے کوئی گانا نہیں گن گناتے آج تو پتہ ہی نہیں آج تو پتہ ہی نہیں مجھے مجھے آپ سے بات کرکے چلیے دیش کیجئے لوگوں کے لئے کام آئے گا کچھ باتیں نہیں 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 بہت ساری چیزیں کام میں آئیں گی اس پر بہت ساری چیزیں لیکن مجھے اچھا ہی لگا کہ چناوی آپا دھاپی تو تو میمے کے بیچ یہ بھی کچھ پر ہوتا ہے تو کیسے ریلیکس ہوتے ہو یہ بھی یہ طریقہ ہے ریلیکس ہونے کا بہت اعلیت رہے گا موسیقی موسیقی